ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے نتائج کو بہتر کیسے بنایا جائے اس کی تیسری ٹرک کے بارے میں مضبوط اختتام کیجئے ایک سال میرے بیٹے سٹیفن جو فٹبال کا ایک غیر معمولی کھلاڑی ہے اور اپنی ہائی سکول کی ٹیم کا کپتان ہے نے فیصلہ کیا کہ اسے باسکٹ بال کھیلنی چاہیے اس نے ایک ٹیم میں شمولیت اختیار کی لیکن بدقسمتی سے وہ ایک اوسط کھلاڑی ثابت ہوا اور اس نے سال کا بیشتر ایسا ایک بنچ پر بیٹھ کر گزارا سیزن کے ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے اس کے کندے پر چوٹ لگ گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس سال مزید نہیں کھیل سکے گا اس کا ابتدائی ردی عمل ٹیم کو چھوڑ دینے کا تھا وہ زخمی تھا اور کھیل نہیں سکتا تھا لہٰذا اس کے ذہن میں وہاں ٹیم میں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی لیکن جیری اور میرا نظریہ کچھ اور تھا ہمارے لئے اس میں ایک اصول شامل تھا سیٹیفن ٹیم میں تھا اور ٹیم ابھی بھی کھیل رہی تھی چاہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے یہ کتی غیر ضروری تھا ٹیم کو اس کی مدد کی ضرورتی پہلے پہل سیٹیفن چڑ گیا اس نے کہا یہ محض وقت کا زیاں ہوگا حتیٰ کہ وہ ولدین کو حتمی کمزور رکھ تک پہنچ گیا حتیٰ کہ وہ ولدین کی حتمی کمزور رکھ تک پہنچ گیا کہ لیکن ڈیڑ میں اس کے بجائے پڑنا چاہتا ہوں لیکن اختتام پر اسے وہاں ٹیم میں رہنا پڑا تا وقت یہ کہ وہ سیزن ختم نہیں ہو گیا اس نے پریکٹس کرنے میں دوسروں کی مدد کی اس نے ٹیم کو میدان میں مدد دی اور اس کے کوچز اور ٹیم کے ساتھیوں نے اس کی تعریف کی اور ہائی سکول سے گرجویٹ ہونے کے بعد اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے اپنے کوچز کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ سپورٹس میں ایسا لینے کا نتیجہ کہ سپورٹس میں ایسا لینے کا نتیجہ میں اس نے اپنی زندگی کے دو اہم ترین اسباق حاصل کیے ہیں پہلا سخت میند کرو اور دوسرا مضبوط اختتام کرو نتائی صرف اختتام سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس پرانی کہاوت سے تو واقف ہوں گے ہی کہ افتدا کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں لیکن اختتام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم شکار شدہ تھکرائے ہوئے اور مقابلے سے پیچھے ہو جانے والے لوگوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نوکریاں چھوڑ رہی ہے باپ اپنے بچوں کو ترک کر رہے ہیں یعنی جسمانی اور معاشی دونوں طرح سے شادی شدہ لوگ طلاقیں دے رہے ہیں اور نوجوان جنہوں نے ابھی تک آئی سکول سے گریجویٹ بھی نہیں کیا ہوتا بعض حالات میں جب ان کے مقابل تھوڑے زیادہ ذہین لوگ آ جاتے ہیں تو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ مقابلے سے دس بردار ہو جاتے ہیں یقیناً کچھ حالات ایسے ہوتے جہاں ایسا کرنا بہترین ہوتا ہے لیکن بہت سے حالات میں بغیر کسی اچھی وجہ کے لوگوں کے پاس مضبوط اختتام کے لیے کوئی محرک اور حصلہ نہیں ہوتا یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مضبوطی سے اختتام ترک کر دینے کا کلچر بڑھتے ہوئے زہر کے لیے انتہائی تاقتور تریاک ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اعتماد اور معتبری پر کتنا بڑا اثر مرتب کرنا ہوگا میرا ماننا ہے کہ جب بھی ممکن ہو کام ختم کرو اور مضبوط طرز پر کرو میرے ایک ساتھی جو میرہ تھن دوڑ کے لیے ٹرینک دیتے تھے تھے نے ایک ورڈ کلاس ایتھلیٹ کے مشورے کو مجھ سے شیئر کیا ایتھلیٹ نے کہا تھا کہ جب آپ باگتے باگتے تھک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزید نہیں باگ سکتے تو اپنی تھکن پر غور کرنے کے بجائے اپنا سر اوپر اٹھائیے اور اپنی باگنے کی رفتار کا تیین کریں پہلے پہلے یہ مشورہ غیر وجدانی نظر آتا ہے لیکن جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے اپنی رفتار کے تیین سے آپ حقیقتا اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تم نہ صرف کام ختم کرنے والے ہو بلکہ مضبوط طرز پر اختتام کرنے والے ہو